مہنگائی کے سونامی نے سر اٹھا لیا بروائلر کی انچی اڑان قیمت میں سترہ روپے کا اضافہ قیمت ایک سو پچپن روپے فی کلو تک جا پہنچی مزید بتائیں کے عمران لطیف آج یہ بلکل اگر بریلیٹ چکن کی قیمتوں کی بات کی جائے تو عوام کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ آج جو قیمت میں سترہ روپے فی کلو کا اضافہ ہو چکا ہے بریلیٹ چکن کی قیمت ہے وہ ایک سو پچپن روپے ہیں دکان داروں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی سے یہاں پر منسلیکن کی قیمتیں مہرے ساتھ کچھ کسٹمر موجود سے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ قیمت سترہ روپے کلو بڑھ گئی آج دسویں مہرم کو یہی دو سو دس دو سو پندرہ ایک سو نفی روپے تک جائے گا لیکن عوام نے پھر بھی لینا ہے مجبوری ہے کیونکہ یہاں پر پوچھنے والا کوئی نہیں کہا ریٹ ہے کہا نہیں ان کا نہیں پیچھے سے سکر امران لطیق فاپکا سبزی فروشوں کی منمانیاں مرزی کے دام وصول کرنے لگے ہیں دکانداروں کی جانب سے ریٹ لسٹ کے خلاف ورزی پر خریدار پریشان ہیں ٹیمارٹر اسی روپے لیمو دو سو روپے فکلوں میں فروقت اس حوالے سے مزید جانیں گے سبیو الحسن سے جو گڑی شاہوں میں موجود ہے جی سبھی بتائیے گا جی اس وقت گڑی شاہوں میں موجود ہیں سبزیوں کی قیمتوں کی ایک بات کی جائے تو ٹیمارٹر جو ہے ریٹ لسٹ کے مطابق 63 روپے ہے زیادہ زیادہ اس کے ساتھ جو پیاز ہے وہ بیس روپے ہے گتاندار ہم موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کس طرح بکھ رہی یہاں چیزیں کیا ریٹ ہے ٹیمارٹر کا لیمو کا پیاز کا سر پیاز ہویا ہے تیس روپے کے لئے چھوٹا بیس روپے بکھ رہا ہے اور ٹیمارٹر سیر پہ بکھ رہا ہے یہ کابل اور انڈیا کا آریس وجہ سے یہ بتائیں کہ یہ کافی فرق دیکھنے میں آ رہا ہے تریسٹر روپے ریٹ لسٹ کے مطابق کے ٹیمارٹر ہے تو یہ سترہ روپے کا فرق کیوں ہے سر یہ فرق یہ بات ہے جو پیچھے سے ملتا ہے یہ فرق ہوتا ہے اور مغادر کی بات وجہ سے ٹیمارٹر کم آ رہا ہے انڈیا کو کابل کا اور یہ جو لیمو کا فرق ہے ایک سو دس روپے ریٹ لسٹ کے مطابق تہا ہوا ریٹ تو آپ یہاں پر دو سو روپے بیس ہیں کیا سمجھ سے نووی روپے کا فرق ہے یہ کیوں ہے فرق یہ سر بات ہے نیمو پیچھے تو جو ہے نا دیسی آرہا مہنگا آرہا ساڑھے آرس روپے تیری منڈی میں آرہا اس وجہ سے کمیٹی ریٹ بناتی ہے وہ نہیں دیکھتی کہ جی ایک سو دس روپے ہم بنا رہے ہیں ریٹ تو جب پیچھے سے دکان دار کو مہنگا ملے گا وہ آگے کیسے سستہ بیسکتے ہیں وہ جو ہے نوو کہتے پلائے کے کہتے ہیں پیچھے جو کیمیاں تنا وہ داز نہیں کرتی یہ بہت ہے یہ بجا ہے دکان دار کا محکم جان لیا ہے کسٹم پر بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے جی بتائیں یہ ٹماتر اسی تک پہنچ چکا ہے سمجھتے ہیں اسی روپے کیلو ہر بندے کی پہنچ کے اندر ہے یہ پہنچ سے تو بھائی رہے ہیں پہنچ کے اندر نہیں ہے جیسے نیبو ہو گیا ٹماتر ہو گیا دنیا ہو گیا جو آج کل بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کی اس کے اوپر ماری جو انسی انتظامی ہے اس چیز کی وہ کوئی انتظام نہیں کوئی دیکھ نہیں رہی اس کے اوپر اکومت کو چاہیے یا چیز جسٹس کو چاہیے اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا جائے پہ ٹیم ایسی تشکیل دی جائے جس کی وجہ سے وہ دیکھے کہ کدھر مافیا کام کس طرح کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے جی آپ نے یہ کس طرح کی بھی بات سننے ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے اس کے اوپر چیک ان بیلنس کی کوئی ٹیم ہونی چاہیے جو آکے ان کو دیکھیں انتظامی ہے اس چیز کو پہ چیک ان بیلنس کرے اس چیز کا چیک ان بیلنس لے کہ یہ جو فرق آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے دکھان در اپنی منمانی کیوں کرتے ہیں